اسلام علیکم اینڈ ہلو ٹو آل سٹوڈنٹس آج جو ویڈیو لیکچر میں ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بک لنگز بک لنگز جو ہیں یہ ریسپیریٹری آرگنز ہیں جو کہ فائلم آرثروپوڈا کے اینیملز میں پائے جاتے ہیں یہ خاص قسم کے انسیکٹس ہوتے ہیں جو کچھ پانی میں بھی رہتے ہیں اور کچھ خوشکی پر بھی رہتے ہیں جن کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں تو آئیے اس کے سٹوکچر اور فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو میں نے ڈائیگرام پہلے ہی بنا لی ہے تو یہ بک لنگز جو ہیں یہ میں نے لیا ہے فائلم آرثروپوڈا کی کلاس ایریکنٹس ہے ایریکنٹس میں عام طور پر سکورپینز اور سپائیڈرز جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں تو میں نے ایک اگزیمپل جو ہے وہ ایک سپائیڈر کی لے لی ہے تو یہ میرے پاس ایک سپائیڈر ہے جس کا میں نے کروس سیکشن جو ہے وہ کٹا ہوا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اوپر آپ کو ریڈ کلر میں حصہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا ہارڈ ہے جو کہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے ان کا جو بلڈ ہے وہ ہیمو لیف کی شکل میں ہوتا ہے جو پوری بوڈی میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے through blood vessels جب بلڈ کے اندر گیسوں کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے تو بلڈ جو ہے اس کو ایک خاص قسم کے سٹرکچر میں سینڈ کیا جاتا ہے جسے بوک لنگ کہتے ہیں بوک لنگ کو بوک لنگ کیوں کہتے ہیں اور اس کا فنکشن کیا ہے وہ دیکھتے ہیں تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے بوک لنگ جو ہے اس کے سٹرکچر کو ان لارج کر لیا ہے تاکہ ہم اس کی ڈیٹیل کو سٹڈی کر سکیں تو یہ جو مرے پاس آپ کو سٹرکچر ایک نظر آ رہا ہے یہ ایک بوک لنگ ہے یہ ریسپیریشن کے لیے گیسوں کے تبادلے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر اوپر باہر کی طرف ایک میمبرین ہے جس نے اس پورے سٹرکچر کو جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے اور اس کے اندر سپیس ہے اس سپیس کو ہم ایٹریم کہتے ہیں ایٹریم خانے کو کہتے ہیں اس ایٹریم کے اندر باریک باریک نالیوں والے باریک باریک میمبرین سے بنے ہوئے چینلز ہیں راستے ہیں تو یہاں پر آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہوں گے یہ ایک چینل ہے یہ لیمیلا کہلاتا ہے تو اگر لیمیلا کی جمع کر دیں تو لیمیلی بن جاتا ہے تو لیمیلی آف لنگز تو یہ بھی لیمیلا ہے یہ بھی لیمیلا ہے یہ بھی لیمیلا ہے جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لیمیلا ہے تو کٹھے ہو جائیں گے تو لیمیلی بن جائیں گے لیر اپون لیر بلکل ایسے ہی جیسے کسی کتاب کے صفے ہوتے ہیں کتاب کے صفوں میں تو کیونکہ گیب نہیں ہوتا لیکن ان میں گیب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور گیپس کو انٹر لیمیلر ائر سپیس کہتے ہیں تو ہر دو لیمیلہ کے درمیان جو ہے وہ سپیس ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہاں پر کچھ سٹرکچرز لگے ہوتے ہیں ریکرز کی طرح کے جو کہ دونوں لیمیلہ کو سیپریٹ رکھتے ہیں جو جہاں پر آپ کو گلیر کرل میں نظر آ رہی ہوں گے تو لیمیلی اور انٹر لیمیلر سپیس اس کے بعد اس خانے کے اندر اس کا جو تعلق ہے ایک طرف جو ہے وہ بلڈ سے ہوتا ہے جہاں سے اس کے اندر بلڈ یعنی ہیمولیف انٹر بھی ہو سکتا ہے اور ایکزٹ بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف یہاں پر آپ کو ایک سراغ سا نظر آ رہا ہے جسے ائر پور کہتے ہیں یا اسے عام طور پر سپیریکل کہا جاتا ہے یہ بوڈی کے باہر کھلتا ہے یعنی یہاں پر کھلے گا جہاں سے ہوا جو ہے وہ اندر آ رہی ہے اب ائر اگر وہ انسیکٹ آرثروپورٹ پانی میں رہتا ہے تو پانی جائے گا اور اگر وہ ہوا میں رہتا ہے تو ہوا جائے گی تو میں نے کہوں گے ایکزیمپل ائر کیلئی ہے سپائیڈر جو ہیں وہ پانی میں نہیں رہتے خشکی پر رہتے ہیں تو ہوا جو ہے اس سپیریکل کے ذریعے انٹر ہوتی ہے بعض جو بکلنگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسلز بھی اٹیچ ہوتے ہیں تاکہ ائر کو ریگولیٹ کیا جا سکے لیکن سام ٹائمز نہیں بھی ہوتے تو ہوا جو ہے جب اس چیمبر میں ایٹریئم میں داخل ہوتی ہے تو یہ انٹر لیمینر جو سپیسز ہیں وہاں پر چلی جاتی جاتی ہے بلو ایرو جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہوا جا رہی ہے ادھر سے بلڈ آ رہا ہے بلڈ فلو آ رہا ہے ہیمولیف آ رہا ہے جس میں ویس مٹیریل سی او ٹو گیس وغیرہ ہو سکتی ہے تو جب یہاں پر وہ آتے ہیں تو یہاں پر گیشس ایکس چینج ٹیکس پلیس ہوتا ہے ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے وہ بلڈ میں یعنی ہیمولیف میں ڈیفیوز کر جاتی ہے اور جو فالتو گیسے ہوتی ہیں سی او ٹو امونیا یا کوئی اور گیس تو وہ ڈیفیوز کر کے ائر بھی آ جاتی ہے اور جب مسل کنٹریکٹ کرتے ہیں اور جو ائر ہے جب وہ سپیریکل سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ فالتو گیسز بھی لے جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ بہت سیمپل سا گیشس ایکس چینج کا میکنزم ہے جو کہ انسیکس میں پایا جاتا ہے اور انسیکس کے جو لنگز ہوتے ہیں انہیں بک لنگز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹریکیل سسٹم بھی پایا جاتا ہے لیکن ٹریکیل سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ جو ہے وہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بک لنگ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو لیمیلی ہیں وہ ایک کتاب کے صفوں کی طرح کے ہوتے ہیں اس لیے ان کو بک لنگز کہتے ہیں تو یہ زیادہ تر جو ہے یہ شارڈ کوئیسن کے طور پر آتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو نیکس لیکچر تیک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ